اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے مزاج ہیں آپ کے ٹھیک ہیں اگر آج کے دن میں مجھ سے پوچھے کہ اپنے مستقبل کے بارے میں کس کو سب سے زیادہ علم ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ فقط ان میں سے ان سیاسی قائدین میں سے عمران خانیاں ہیں جس کو بہخوبی علم ہو چکا ہے کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا جی ہاں ایسی ہی ہے کیونکہ نوبے کے واقعے کے بعد جس انداز سے گرفتاریاں ہوئیں اور پھر عدلیہ کا بدلتا ہوا مزاج اس بات کا آئینہ دار تھا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا اس لیے اب عمران خان صاحب نے اپنے لیے یہ میں باوسوق ذرائع سے یہ بات ذریعے سے بات کر رہا ہوں آپ سے بلکہ مستقبل یہ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان نے اپنے لیے این ارو مام لیا ہے اور این ارو کو کے لیے بہت سے وہ لوگ متحرک ہیں جس طرح وہ چار دن پانچ دن پہلے اکیل ڈڑی آیا تھا اور وہ ملاقات کر کے گیا اور یہ ملاقات عمران خان کی خواہش پر ہوئی تھی جس پہ پی ٹی آئی کے طرف سے بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر ایک شور غل اٹھا کہ عمران خان کو حکومت کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں حالانکہ ایسا نہیں ہے یہاں اگر اسٹیبلشمنٹ طبقے کی اشرافیائی طبقے کی شہزادی ختیجہ شاہ کو نہیں بخشا جا رہا تو عمران خان آپ کو بھی نہیں بخشا جائے تو پھر سب سے بڑی بات کہ اگر عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ اسے برطانیہ جانے کی اجازت دی جائے اس کو این ارو دیا جائے تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے کچھی گولیاں نہیں کھیل رکھیں وہ منجھے ہوئے کھلاری ہیں میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے بڑا بہترین سیاست کا کھلاری اور کوئی نہیں تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک رومر یہ ہے اب میں اسے افواہ اس لئے کہوں گا کہ اس کی مجھے اس کی مستند ہونا مجھے اس پہ شک ہے انہوں نے کہا ان کو اسی محل میں قید کیا جائے جہاں جدے میں نواز شریف کو قید کیا جائے تھا ان کو سعودی عرب میں مقید کیا جائے لٹین کیا جائے اسی محل میں جہاں نواز شریف میں زندگی کے پانچ چھ سال گزارے تھے بہرحال بدلتے ہوئے حالات بین اللہ قبامی بھی اس بات کا تقاضہ کر رہے تھے کہ سعودی عرب کسی بھی صورت میں عمران خان کو قبول شاید نہ کرے اچھا مجھے ایک بات کا مجھے تھوڑا سا شک پڑھ رہا ہے کہ جس طرح میں نواز شریف صاحب کو اور ان کی فیملی کو سرورٹ پیلس جدہ میں مقجد کیا گیا تھا ڈیٹین کیا گیا تھا اور وہ چھ سال کفی عرصہ وہاں ہو رہے تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو بھی وہاں رکھنے کا ایک پرپوزل ہوگی ایک تجویز زیر بحث ہے کہ اس کو سرورٹ پیلس پر رکھا جائے کیونکہ وہاں ان کی سیاسی سرگرمی نہیں ہو پائے گی اور وہ اتنے عرصے سعودی عب کے شاہی مہمان بلکے رہیں گے لیکن عمران خان کے لیے وہ سیاسی موت ہو گی کیونکہ اس کی کوئی اتنی بڑی لیگیسی نہیں ہے کہ سیاست میں وہ اپنائی کوئی کردار مستقبل میں ادا کر سکے لیکن اس کے مقابلے میں عمران خان کے لیے سب سے اہمیت کی جو بات ہے وہ یہی ہے ان کی جو پہلی اور آخری چائز ہوگی وہ یوکے ہوگا یونکہ ٹکنگ میں یقینی اگر وہ چلے جائیں گے تو ان کی سیاسی سرگرمیاں بھی چلتی رہیں گی اور ان پہ کوئی قدغن بھی نہیں ہوگی نہ ان کی زبان کو کوئی پکڑنے والا ہوگا نہ ان کو کوئی ٹوکنے والا اور روکنے والا ہوگا وہاں ان کو ایک ایسی ملک دشمن ہماری ٹیم کی خدمات بھی مویسر ہوں گی جن میں میجر ریٹائرڈ آدل جیسے لوگ آدل جیسے لوگ بھی موجود ہیں اور بھی بہت سے سیکلو لوگ موجود ہیں تو عمران خان کی یہی خواہش ہوگی کہ ان کو برطانیہ این ارو گل جائیں وہاں پر چلے جائیں تو لیکن سوال پھر عام آدمی تو یہ بھی کر رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو این ارو مل سکتا ہے وہ بہل جا سکتے ہیں تو ان چار یہ کہتے ہیں چھ ہزار یا سات ہزار تو گورنمنٹ ٹیک تھی اگر ساڑھے تیر ہزار بندیں گرفتار ہوئے ہیں تو پھر آپ مہربانی کریں ان کو بھی این ارو دے دیں ایک طرف اشرافیہ کی اشرافی طبقے کی اس شہزادی ختیجہ شاہ کو آپ نے کل ایٹی سی میں پیش کیا اور پھر آپ دیکھیں یہ تھوڑا سی کلپ سے اس کو بھی آپ ملائزہ فرمالیں یہ دیکھیں یہ وہاں ڈیٹین ہے یہ وہاں پریزن ویل میں ہے پریزن ویل میں یہ کہہ رہی ہے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے مجھے بہر نکالو میں دمے کی ملی دی تو سنا ہے کہ وہاں ایک ایسا ہی نیول کا آدمی تھا اس نے یہ الکار تھا اس نے یہ کہا کہ دمے کے لیے کہ یہ تو بڑا بہترین ہے کہ اگر آپ کو گرم میمے رکھا جائے لیکن اس کے بعد یہ ایک اور سپائی نے کہا کہ ہم میکسیمم ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم دھوک میں سے یہ گاڑی ہٹا کر کسی سائے میں لگا دے اور یہ وہاں کچھ گھر ڈیٹھ یا دو گھنٹے یا دھائی گھنٹے کو کہہ رہی ہے یہ وہ پریزن ویل میں رہی پریزن ویل میں جن لوگوں نے سفر کیا ہے وہ اس کو بخوبی جانتے ہیں کہ پریزن ویل کس قدر سفوکیشن ہوتی ہے حبس ہوتی ہے اور کس انداز سے جن جائے جاتے ہیں تو ناز و نام سے پہل پر اشرافیہی تبکے سے رولنگ اشرافیہ تبکے سے جس کا تعلق ہے اس کے لیے تو یقینی یہاں بیٹھنا اس کے لیے یہ وقت کسی زیادہ نازیت تھا اس سے بہر نکالا گیا وہ برکے میں تھی اب یہ دیکھیں وہ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اور اس کا ایک بڑا نام تھا تو یہاں وہ محترمہ برکے میں موجود اچھا اسی طرح جو سب سے بڑی بات ہے امرار خا کے لیے جو مصیبت بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ فیاض چوہان کا یہ بیان تھا جس کو بار بار موضوع گفتگو بنایا جا رہا ہے تو وہ یہی ہے کہ جو امرار خان نے ناؤ اپریل کے واقعہ کے اوپر جب وہ واپس لاہور آیا تو اس نے کہا کہ ڈیفینسیف نہیں ہونا اس پر مضافیتی دفعہ نہیں کرنا جسٹیفکیشن نہیں دینا بلکہ اور بیک آؤٹ نہیں ہونا بلکہ کسی قسم کی معذرت خانہ رویہ نہیں اپنا اور اسی میٹنگ میں امران خان نے پشاور ریجن کے صدر آتف خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمام قائدین اور تیمور جھگڑا فوری ریکویٹ کریں کہ کل ہم مولوی فضل الرمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے کریں گے اور کل آپ یہ مظاہریں شروع بھی کریں گے یہ سن کر فیاض چوہان کہتا ہے کہ میرے پاؤں کے تیچے سے زمین نکل رہی کہ میں سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی کیا حکمت میں عملی ہے تو میں نے میٹنگ کے دوران خان کھڑا کیا لیکن سوال کرنے کے لیے لیکن کسی نے میری بات نہ سوئے تو ایک بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی ایویڈنسز سامنے آ رہے ہیں اس میں امران خان کے لیے زمین گرم ہی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سزا سے نہیں بچ پائیں گے اور یہ ان کے بھی علم میں ہے اور اب ان کو بندیال جیسے یا ساکب ناسور جیسے لوگ بھی میسر نہیں جو انصاف کا خون کرتے تھے جو اس کے لیے رہے ہم وار کریں گے اس کو صادق اور امین قرار دیں گے یہاں اب صورتحال شخصر تبدیل ہو چکی ہے مختلف ہو چکی ہے اس لیے وہ یہ بات تو سچ ہے کہ وہ اہلا کے باقے ہیں اور انہی رویوں کی وجہ سے اب پالٹی کے اندر بھی کیونکہ یہ خود اس کے ٹاؤں جو ہے وہ ڈگ مگا رہے ہیں اور ایسا محسوس ہو رہا ہے وہ خوف زدہ بھی ہیں تو وہ انہوں نے یہ بہتر سمجھائے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں اور اپنے لیے محفوظ راستہ اختیار کرے تاکہ وہ اگلی زندگی کو آسان طریقے سے گزار سکے اور اس کے ساتھ ہی جو سب سے اہمیت کی حمل بات ہے کہ کل بیت تاہر پیہ فواد کا اسطیفہ اس کے بعد جہاں اس کی بیگم نے کہا کہ آخر بعد کسی انجام پہ منطقی انجام پہ پہنچ گئی ان کا ٹویٹ تھا اسی طرح پھر اصد عمر کا کری پریسٹران فرنس اور اس کے بعد پیہ تاہر پہ اب یہ اسطیفے بھی یقینی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت عذاب کارامت ہے یہ بھی سلسلے ایسے ہی ہیں کہ یہ وہ فصلی بٹیرے ہیں جو فصل پکنے کے وقت وہاں نئے اڑان پر جاتے ہیں اور نئے آشیاں ازدراش کرتے ہیں تو ان کے لئے ان کے اسطیفے یا نہ اسطیفے ان کے لئے کوئی اہمی اقام نہیں ضرورتی سمر کیا ہے کہ نو میں ایک ہے واقعہ کو اور عمران خواہ کی اس کھلی ریاستی ریاست کے خلاف بدماشی کو اور اس کی دہشتگردی کو لوگوں کے سامن یا کیا جائے کہ اپر چیمبر جن لوگ کے خالی ہیں اور وہ سوچنے سمجھنے کی سلائیت سے بھی محروم ہیں ان کو یہ سمائے آسکے کہ اس ملک کے ساتھ عمران خان نے کیا کھلوانا کھیلا تھا اور اس کے ساتھ کل کی جو خبر تھی کہ عارف علوی صاحب جو ہے وہ بھی اسطیفہ دے رہے ہیں اور جگینی یہ ایک بہت بڑا اسطیفہ ہوگا پریزنٹ صاحب کے حوالے سے بھی ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ اینفیز اینف اور مزید آپ کی ایڈونچریزم ہم اب برداشت نہیں کریں گے تو اس لئے آپ اسطیفہ دیں گے تو کل تک تو یہ خیال تھا کہ اسطیفہ وہ دے دیں گے لیکن ممکنہ تک آج ممکنہ تک مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مجھے اسطیفہ یا کل تک لو ریزائن کریں اور اس کے ساتھ عمرتہ بندیال جسٹس سپرم کورٹ کے حوالے سے بھی ہم یہ سنید شنید ہے کہ ان سے بھی ریزائن لیا جا رہا ہے اور کیونکہ وہ کھل کر جب وہ آر ڈیو لیکس کی حوالے سے جو انکوئری ہے اس کے پہلے ہی انکوئری کی سٹیج پر بہت سے چیزیں تشتیاز باہم ہو چکی ہیں اور کمیٹی اس بات پر پہ 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 پہنچ چکی اس لتیجے پہ 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 پہنچ چکی ہے کہ یہ پاکستان کی سیاسی سرگیاریوں میں سپرم کورٹ کو ملوث کیا گیا اور عمران خان کے لیے سہولت کاری کی گئے اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی ایشو ہے وہ ہے جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں جس طرح فیصل ورڈا نے بات کی کہ جنرل فیض حمید کا بھی ارتساب ہونا چاہے گی یقین جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر اگر ان کا چارج ان کو کیا جائے ان کی انکوئلن کے خلاف کی جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس نے نہ تو کسی پراپریٹی ڈینر کو چھوڑا نہ اس نے کسی ایسے بندے کو چھوڑا بلکہ اس کے دور میں سیکٹرز کمانڈرز جو دوسری تھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ ایسا کام اس کے لیے تلاش کریں جہاں کسی نے کسی سے کرون روپیا لینا ہو جس نے کوئی پراپریٹی اپنی جس پہ قبضہ ہو اس کو چھوڑوانا ہو تو وہ ان سے لینڈ دین کرتے تھے اور وہ یہ کام کرتے تھے اسلامباد میں بھی ایسے ہوا اور ایک لاہور میں شاہ سندھو نام کا ایک نوجوان پراپریٹی ڈیلر ہے اس کے حوالے سے میں میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو اس کی بھی سٹوری سولنے تو آپ کو علم میں بات آ جائے گی کہ جنرل فیض امید ساتھ تیس حد تک ملوث تھے چھوٹے اور ستہی لیول کے اوپر جنرل کا یہ کردار شرمناک ہے اور انہوں نے کیا کیا کسی سنداز سے دولت سمیٹھی یہ اب جب انکوئری اس کی غیر جنرل مدرلہ انداز سے ہوگی تو بہت سے پردناسوں سے پردہ بھی اٹھ جائے گا اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں جنرل فیض امید کو جو نو میئے کے واقعہ کے اوپر جو برنڈ ٹائل جس کا یہ واقعہ منصوبہ تھا اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے اس کی انکوئری کرنے چاہیے غیر جنرل مدرلہ دلانہ انداز سے انکوئری کرنے چاہیے اور اس کو منطقی اجام تک پہنچانا بلکل ضروری ہے اور اثر وائز پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے ان غریب بچوں کو غریب فیملیز کے ان بچوں کو جن کا کوئی وارث نہیں ہے جن کے ماں باپ ابھی رولتے پھر رہے ہیں جو جن کو پرووک کیا گیا جو مشٹیل ہوئے اپنے لیڈروں کے اس کے اوپر کہنے پر بے حکاوے پر تو پھر ان کو بھی آپ رہا کردے نہیں تو ادر وائز امران خان کو اینارو مت دیجئے گا کیونکہ یہ غلطی آپ پاکستان کے لیے نہیں پاکستان کی فوج کے لیے بھی ایک مولک ساتھ ہوئی کیونکہ یہ نواز شریف نہیں یہ ظرفکار علی بھٹو نہیں یہ امران خان ہے جس کے دوست بھی اس سے شاقی رہتے ہیں اس کی بے فوائی کے چرچے اور تو تچشمی ضرب الویسل ہے اب آپ سے اجازت انشاءاللہ نائے ویلا